اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو آر چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے چیلنج کے بارے میں انجینئر صاحب نے مفتی تارک مسعود کے کراچی پہنچنے کے بعد ایک دلچسپ چیلنج کیا ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی وی پہ مفتی تقی عثمانی کو لے کر بیٹھ جائیں تو میں ساری دنیا کے سامنے دیوبندیت کا جنازہ نکال دوں گا لوگوں نے اس بات پر انتہائی خوبصورت تفسر کیے ایک صارف نے اس ویڈیو پہ اس چینلنج پہ انتہائی دلچسپ تفسرہ کیا وہ تفسرہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کا کہنا تھا کہ ایک گیدر کی ماں نے اس کو بتایا کہ جب جانور کو غصہ آتا ہے تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور وہ غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے نہ جانے کس حوالے سے یہ بات اسے اس کی ماں نے بتائی لیکن گیدر اسے غلط سمجھ بیٹھا اس نے اپنے کان کھڑے کر لی اور آنکھیں لال کر لی اور علاقے کے سارے دوسرے گیدروں کو دراتا پھرتا اور ایسے ہوا جب اس کی حالت دوسرے گیدر دیکھتے تو ڈر جاتے اور اس سے بھاگ جاتے وہ بہت خوش ہوتا وہ گیدر اپنے آپ کو انتہائی طاقتور جانور سمجھنے لگا اور اپنے علاقے سے باہر نکل کر ایک شیر کو گزرتے ہوئے ڈرا بیٹھا گیدر نے اپنی اہمکانہ کوشش کی تو شیر کو غصہ آ گیا اور وہ غصے سے دھارتے ہوئے اس کی طرف لپکا اور ان کے علاقے کے اندر گھوس آیا یہ گیدر بھی اپنا کان نیچے کیے ہوئے اپنے گھر میں گھس گیا شیر نے وہاں کافی نقصان پہنچایا گیدر باہر نہیں نکلا شیر کے جانے کے بعد دو دن بعد گیدر کی کپ کپی کم ہوئی تو اپنے کان کھڑے کر کے اور آنکھیں لال کر کے باہر نکلا اور اپنے دوستوں کی محفل چھپائی اپنے دوستوں کے کٹھا کر کے کیدر کہنے لگا کہ شکر ہے جس دن شیر آیات اس دن میرے کان کھڑے نہیں ہوئے اور آنکھیں لال نہیں ہوئی ورنہ پتہ نہیں میں شیر کا کیا حال کرتا مرزا کے چیننج کے نیچے یہ پوسٹ مرزا کی اور مفتی صاحب کی لڑائی کی ایک بہترین تصویر پیش کرتی تھی سوشل میڈیا صارفین نے اس تحریر کو بے انتہا پسند کیا کمیت بار میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ پسند آنے کی صورت میں چینل سبسکرائب کرتے ویڈیو شیئر کرنا مت بھولئے اللہ حافظ